بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا نام اس طرح یا اپنی والدہ کے نام کی بیعت بھی نہ کریں آپ کو ہم جب میسیج سینڈ کرتے ہیں آپ کے کمٹس کے یہ تو پھر وہاں پر آپ اپنا جیسے ہمارا فیس بک ہے میسینجر ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو دے سکوں اور میسینجر پہ آسانی سے میں آپ سے رابطہ کر سکوں کیونکہ جو آپ سے بات کی جائے تو مجھے اس بارے میں پتا ہو جب میں آپ سے نام پوچھوں تب آپ مجھے نام بتائیں بس اتنی سی گزارش ہیں اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج کی بہت پیارے عمل اور وضائف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی حیاء اور قرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے آج صرف جو کشمکش ہیں جو پریشانی ہیں جیسے وائرس کا اٹیک ہے ان سب کو لے کر مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو اس چیز کے حق دار ہیں ان کی مدد کریں تو ان کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہے تو تھوڑی سے اگر آپ کے پاس جتنے صاحبِ استعاد آپ میں ہیں یا صاحبِ استعاد ہیں تو ان کو ضرور دیں کچھ کھانے کے لئے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک صدقہِ جاریہ ہے صدقہِ جاریہ تو موت تک کوٹا دیتا ہے تو آپ بس اس چیز کا خیال رکھیں یہی سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں شفاہ دیا یا ہمیں بچایا تو ہم صدقہِ جاریہ کے طور پر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میرے بہت اچھے بہن بھائی ہیں انہوں نے میرے عمل کو بہت زیادہ پسند کیا ایک میری بہن کی ریکویسٹ آئی ہے کہ لسن کا عمل اور اس کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں لسن کا جو اصل طریقہ ہے جو عمل کا جو اپنے پیاروں کو لانے کا اپنے پاس یا ان کو منانے کا میاں بیوی کے رشتے کا یا شادیوں کی بندیش کا جو آج میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی کسی نے بھی نہیں بتایا جو طریقہ لوگ بتا رہے ہیں یا اس طرح مطلب کہ دڑا دڑ وزائف مطلب کہ دے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا اصل طریقہ یا اس کا عمل نہ بتا جائے وزائف تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل تھوڑا مشکل ہے میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے تو اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے میاں بیوی کے لیے شہور کو اپنے تابع یا بیوی کو اپنے تابع یا کر کوئی مسئلہ ہے ایسا تو اس کے لیے یہ وزیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا آج میں لسن کے بارے میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں لفظ چھوٹا سا ایک لفظ ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا حادیو یا خبیرو یا علامل غیوب یا حادیو یا خبیرو یا علامل غیوب یہ جو لفظ ہیں یہ ایک روحانی طاقت کے لیے میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اس سے اللہ پاک سے انسان کا تلق قائم ہوتا ہے اور منکشافات ظاہر ہونے لگتے ہیں اب لسن کو لسن کے جو مطلب کہ آپ حساب لگانے جو اس وزیفے کے موکل ہیں صرف تیتیس مرتبہ آپ نے بڑھنا اور اس وزیفے کے جو موکل ہیں یا اس عمل کے جو موکل ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ترقیقہ اس کا یہ ہے ایک پورا پھول لسن کا لیں اس کو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے نہ لیں اگر گھر میں لسن آ بھی یہ ہے تو آپ بازار سے نیا لے آئیں ایک مقصد کے لیے لے کریں کہ ہم اس کو کس لیے استعمال کریں ٹھیک ہے اس مقصد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسی کے لیے آپ نے جیسا کہ شادی کی بندیش کے لیے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے لیے یا اس طرح کا مسئلہ ہو اپنی چاہت اپنا پیار یا کوئی پیارا روٹ کیا ہے تو کوئی بہن بھائی ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں کسی کو کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپنی کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی سے ہیلپ لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تیاری ایک دن میں تیار اس کو ایک دن میں کریں کسی بھی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے لسن آپ نے بالکل جائن ماس کے ایک کونہ اٹھائیں اس کے نیچے رکھ دیں سامنے والا کونہ اٹھا کے سیدھے ہاتھ کی طرف اس کے نیچے لسن کو رکھ دیں کسی برطن میں ڈال کے یا کسی مطلب کہ کس چیز کے اندر ڈال کے اس لسن کو بس رکھ دیں اب آپ نے ایک ہاتھ میں لسن جب آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے حاجت کے نفل پڑھیں پھر لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں ٹھیک ہے لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو آپ نے دم کرنا ہے یا حادی ہو یا خبیر ہو یا مطین ہو علامل غی ہو ٹھیک ہے یہ دم کر کے تیتیس برطبہ اول آخر دروشی پڑھ کے اس کو لسن کے اوپر کپڑا ڈال دیں فوراں کپڑا ڈال دیں اور اس کو کپڑے کو اچھی طریقے سے بان دیں لسن کے اوپر نا مطلب ہوگی جیسے ہم رومال کے اندر کوئی چیز رکھ کے اس کو باندے ہیں نا زور سے بلکر اسی طرح باندیں اب اس کو آپ اپنے رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں اور ورد کریں یہ تو لسن کا اور نفل ہوگے پھر آپ نے ورد کرنا ہے صرف اور صرف یا ودود ہو یا ودود ہو بس پڑھتے پڑھتے نام لے کے جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ بلہ رہے ہیں نام لے کے آپ سوچیں لسن سیدھی سائیڈ پر رکھیں چھوٹے چھوٹے چیزیں عمل میں بہت احمد رکھتی ہیں صبح اٹھیں اگر دھوپ بہت تیز ہے تو لسن کو دھوپ میں رکھتے ہیں اگر دھوپ نہیں تیز تو پھر چولے کی گرمائی جیسے آپ کوئی کھانا بناتے ہیں تو چولے کی نیچے رکھتے ہیں لسن جتنی دیر وہ لسن اس جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکھئے گا اس طرح جو موکل ہیں جن کے نام لے کر آپ نے پکارا ہے جو فرجتے ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گے اور جتنی آپ اس کے لسن کے آگ کے نیچے رکھیں گے یا چولے کے نیچے رکھیں گے یا دھوپ میں رکھیں گے اتنی ہی ان کو جھلن اور جیسے کہتے ہیں ایک آگ لگ جانا دل والی سائٹ پہ لگ جانا یا ہاتھوں میں لگ جانا یا اس طرح تو اس طرح ہوتا ہے وہ اتنا بیچار ہوتا ہے کہ جب تک وہ آپ سے ملنے لیں گے وہ آپ ان کو بھی سکون نہیں آئے گا اور آپ ان کو کیچنے کے لیے یا اپنے پاس بولانے کے لیے آپ کا دماغ ہی کافی ہوگا لیکن جب دس سے بندرہ منٹ ہو جائیں اتنے میں آپ کا کام ہو جائے اگر آپ کا پیارہ آپ تک ہون جائے یا اس کا فون آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لیں یا آپ کو آپ کی پکار سن لیں فوراں اس کو وہاں سے نکال کے فوراں کپڑے میں لے پیٹھ کے چھپا دیں تین سے سات مرتبہ یہ عمل کریں گرنٹی کے ساتھ میں کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں لسن کو جب آپ کا کام ہو جائے لسن کو پانی میں بہا دیں اس کو کھانا نہیں ہے یا سپورت دے رب کر کے نا اللہ کے سپورت کر کے پانی میں بہا دیں یہ ضرور کیجئے گا اتفاہ یہ عمل کر کے دیکھیں ایک دن کا یہ عمل ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دوام میں یاد رکھئے گا جساک اللہ خیرہ